ماضی میں فیصلوں کی وجہ سے ان کے ذہنی میلان کا اندازہ لگ رہا تھا کہ اس بینچ کا دیا جانے والا فیصلہ ایک جانب دارانہ فیصلہ تصور کیا جائے گا لہٰذا فیصلے پر دونوں فریقوں کے اعتماد اور قوم کے اعتماد کو بحال اور برقرار رکھنے کے لیے فل کوٹ کی ہم نے تجویز دی دی آج ہمارے وہ کلانے اس موقف کی بنیاد پر عدارت کے سامنے برپور طور پر آئین اور قانون کے مطابق بینچ کو مشورہ دیا لیکن بدقسمتی سے فوج نے عدلیہ نے بینچ نے ایک غیر جانب دار کی حیثیت میں ٹھنڈے دل کے ساتھ ہمارے مطالبے پر غور کرنے کی بجائے اور اسے قبول کرنے کی بجائے مسترد کر دیا ہے اور یہ کہ فیصلہ اب تین ججوں پر مشتمل بینچ ہی کرے گا تو آج ہم تمام پارٹیوں کے جو ہم اتحادی ہیں وہ اپنا واضح موقف دینا چاہتے ہیں کہ اگر فل کوٹ مسترد کیا جاتا ہے تو ہم بھی عدلیہ کے اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں اور ہم اب اس کیس کے حوالے سے اس بینچ کے سامنے پیش نہیں ہوں گے مقدمے کا بائیکارٹ کریں گے ہم اپنا فیصلہ دینا چاہتے ہیں ہم یہ بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ ایک لمبی تاریخ ہے اس کی کہ ملک کے سیاسی نظام میں عدلیہ کے ایسے فیصلے کہ جس نے حکومتی نظام میں استراب پیدا کیا ہے حکومت کی پالیسیوں کے تسلسل کو توڑا ہے اور جس کے نتیجے میں معاشر بہران پیدا ہوئے ہیں یہ حکومت اب اس تسلسل کو ختم کرنا چاہتی ہے یہ حکومت چاہتی ہے کہ اس پہ کوئی ادارہ مداخلت نہ کرے ایسی کوئی مداخلت جو حکومتی عامل اور سرکار کے عمل کو متاثر کرے اس سے ہر ایک اشتناب کرے ورنہ ہم حکومت کو پرائیم منسٹر کو پارلیمنٹ کو یہ تجویز دیں گے کہ اس حوالے سے بھی اصلاحات پر مبلی اثر نو قانون سازی کی جائے ایسی قانون سازی کہ جس میں قوم عدلیہ اور ان کے فیصلوں پر اعتماد کر سکے اور ان کے فیصلے ملک میں سیاسی استحکام کا بھی ذریعہ بنے اور ملک میں معاشی استحکام کا بھی ذریعہ بنے اور عوام کے اتمنان کا سبب بنے انشاءاللہ الرزیز اب ہم اس طرف متوجہ ہیں اور آنے والے وقتوں میں یہ اصلاحات کا منزل بھی ہم حاصل کریں گے اور قوم کو اس حوالے سے آنے والے مستقبل میں نوید دیں گے اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو پاکستان کی اللہ حفاظت فرمائے اور عوام کے سکون اور عوام کے خوشحالی کے لیے حکومت کو خدمت کرنے کا موقع اللہ عطا فرمائے اس دعا کے ساتھ میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ پنجاب کے کیس کے حوالے سے ہم اس بینچ کا بائیک آٹ کریں گے اور اس مقدمے کا حصہ نہیں بنیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے مولانا فضل ریمان صاحب نے پی ڈی ایم کا سربرا نے آپ کو بتایا یہ ہمارا پورا اتحاد کا فیصلہ ہے پورا کوالیشن کا فیصلہ ہے کہ ہمارا مطالبہ ایک فل کورٹ بینچ کے لیے یہ مطالبہ آئین کے لیے جمہوریت کے لیے عدالت کا اپنا انٹیگریٹی کے لیے ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ سارے کورٹ کے سپریم کورٹ کے جوجز بیٹھ کے یہ اہم کیس سنیں وہ اس لیے کہ یہ کیس پارلمان کے باہر this case is about پارلمان this case is questioning the actions of the deputy speaker اور ہمارا جو سپریم کورٹ ہے اب بار بار یہ وہ جو پارلمان کے فیصلے ہیں جو پارلمان کے دائرے کار ہے اس میں ان کو فیصلہ دینے پر رہے ہیں تو جب آپ ایک ادارے کے بارے میں فیصلے دے رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کا بھی پورا ادارہ بیٹھنا چاہیے اور یہ فیصلہ سنانا چاہیے اگر پورے فل کورٹ بینچ ہمارے بات سنتا تو پھر پورا پاکستان آپ کا فیصلہ کو مانتا اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جبکہ ہمارا یہ مطالبہ نہیں مانا جا رہا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم میں شریک سارے جماعتیں جو اس وقت حکومت کے اتحاد میں شامل ہے ہم جو پنجاب چیف منسٹر الیکشن کے حوالے سے سپریم کورٹ میں سماعت کل جاری ہے تین سپریم کورٹ ججز یہ فیصلہ سن رہے ہیں اور ہمارا اتحاد اس پریسیڈنز کو بوائکاٹ کریں گے تینکیو شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب انتحان جو ہے وہ سپریم کورٹ کا ہے یہ انصاف کا تقاضہ ہے یہ قانون کا تقاضہ ہے کہ جب ایک جج پر یا ایک بینچ پر انگلی اٹھا دی جائے یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس فیصلے سے اپنے آپ کو ہٹا لیں یہی قانون کی بالدستی کا طریقہ ہوتا ہے یہی ہر عدالت میں دنیا میں جہاں پر بھی قانون اور آئین کی بالدستی ہو وہاں پر یہی فیصلے ادالتیں کرتی ہیں یہاں پر صرف التجاہ یہ تھی درخواست یہ تھی کہ یہ پارلیمان کا معاملہ ہے پورا سپریم کورٹ بیٹھے مقصود بینچ نہ بیٹھیں صرف یہ بات تھی اس سے آگے بات نہیں تھی جو فیصلہ فل بینچ کرے اس کو پورا پاکستان تسلیم کرے گا تو آج ذمہ داری چیف جسٹس صاحب کی اور اس بینچ کے باقی دونوں اور آقین کی ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ کیا ان کا جو کنڈکٹ عدالت میں ہوگا کیا اس کا تاریخ قبول کرے گی یا نہیں کرے گی میں تھوڑی شیس پہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا بنیادی ایشوز ہیں جن کی وجہ سے آپوزیشن یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ ہمیں فل کورٹ چاہیے پنجاب کے اندر جب وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوا تو ایک سو ستانوے عراقین نے وزیر اعلیٰ کو ووٹ دیئے اس کے اوپر سپریم کورٹ نے ایک متنازہ فیصلہ کیا جس کے حوالے سے تقریباً بیس سے زیادہ بیس کے قریب سبائی عراقین اسیملی کے ووٹ کو انہوں نے کاؤنٹ نہیں ہوا کاؤنٹ نہ کرنے کا فیصلہ کیا جبکہ پاکستان کے تمام آئینی ماہرین اور خود اس پانچ رکنی بینچ کے دو جج حضرات یہ بات ریکارڈ پہ لا چکے تھے کہ وہ بیس ووٹ کاؤنٹ ہونے چاہیے ہیں اور زبردستی وہ بیس ووٹ نکال کے اس الیکشن کو متنازے بنا کے حمزہ شہباز شریف صاحب کی وزارت اعلیٰ کو ایک رن آف کے پروسس میں ڈالا گیا اس کیس کے اوپر ریویو پٹیشن پینڈنگ ہے کہ کیا وہ درست طور پہ بیس ووٹ کاؤنٹ نہیں کیے گئے یا انہیں شمار کیا جانا تھا اس کی ریویو پٹیشن اس کا فیصلہ ہوئے بغیر یہ سارا عمل ایک بہران کی طرف دکھیل دیا گیا دوسری طرف وہ جو بیس عراقین ہیں ان کو جب ووٹ ان کا ناہل کیا گیا تو حضرت عمران نیازی صاحب کی ڈائریکشن کے اوپر ان کو ڈی سیٹ کر دیا گیا کہ عمران نیازی صاحب نے بحیثیت سربراہ جماعت کے یہ ہدایت جاری کی ہے کہ جو ان کی ہدایت پہ عمل نہیں کرے گا وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا اگر حضرت عمران نیازی صاحب کا خط اور ان کی ہدایت محترم تھی تو پھر چودری شجاعت حسین صاحب جو پی ایم ایل کیو کے سربراہ ہیں ان کی ہدایت بھی اتنی ہی محترم ہونی چاہیے جتنی کی عمران نیازی صاحب کی ہدایت بحیثیت سربراہ محترم تھی یہ ایک کھلا ہوا تضاد ہے ناہل ہو جاتے ہیں اور دوسری طرف ایک سربراہ ہدایت دیتا ہے اس کے دس آرہکین کا ووٹ جو ہے وہ شمار کرنے کی طرف توجیح کی جاتی ہے لہٰذا جب یہ مسئلہ اتنا متنازع ہے اور آج وکلا نے بہت بنیادی ایشیوز آف لا اٹھائے وہاں پہ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ ان جج صاحبان کے جو فیصلے ہیں وہ بہت ساری بڑی عبادی کی نظر میں یک طرفہ ہیں یا وہ ایک سیاسی میلان کے ساتھ نظر آتے ہیں تو ہم نہیں چاہتے کہ سپریم کورٹ کے اوپر کسی سیاسی تنازع کے حوالے سے لوگ انگلیاں اٹھائیں عمران نیازی صاحب جب سیاست کے میدان میں مات کھاتے ہیں تو وہ سپریم کورٹ کو اپنی سیاسی شکست کو فتح میں تبدیل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں جس سے یہ پرسپشن گروہ کر رہی ہے کہ عدلیہ کے ذریعے وہ اپنا سیاسی ایجنڈا آگے بڑھاتے ہیں جو کہ پاکستان میں رول آف لا کے لیے عدلیہ کے وقار کے لیے ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ بوجھ ہے جسے نہیں ہونا چاہیے ہم سپریم کورٹ کو ایک ازاد بالا دست ادارہ دیکھنا چاہتے ہیں جو آئین کی اور قانون کی پاسداری کرے اور کسی قسم کی کانٹروورسی سے مبرہ ہو تو آج ہمارا مطالبہ صرف اتنا تھا کہ اگر سپریم کورٹ کا فل بینچ اس مقدمے کی سماعت کرے گا تو کسی قسم کی تاثب کی کسی کی بھی بالا دستی ہوگی اور تمام فریقین اس فیصلے کو قبول بھی کریں گے لیکن ہم یہ سمجھنے سے کاثر ہیں کہ اتنی سپر سونک سپیڈ کے ساتھ اس کیس کی یک طرفہ ڈسپوزل کیوں کی جا رہی ہے اور کیوں تین جج حضرات مصر ہیں کہ ہم ہی اس کی سماعت کریں جب کہ جیسے ابھی شاید خاکان صاحب نے کہ جیوڈیشل ٹریڈیشن کا یہ تقاضہ ہے کہ جب کسی جج کے حوالے سے کوئی شبہ پیدا ہوتا ہے تو بڑے عونرابل طریقے سے وہ جج صاحبان خود ریکیوز کر لیتے ہیں خود کو اس عمل سے علیدہ کر لیتے ہیں تاکہ انصاف کے عمل پہ کوئی دھبا یا کوئی شبہ پیدا ہوتا ہوا نظر نہ آئے بہت شکریہ یہ جو ابھی پی ڈی ایم کے قائدین اور حکومتی اتحاد نے کل جو پائی کارڈ کا اعلان کیا ہے تو ایم کیم اس کی بھرپور حمایت کرتی ہے اور میں یہ بتا دوں کہ اگر تین دکنی بینچ کے اوپر اگر اتنی بڑی حکومتی جماعت کے لوگ جس میں کروڑوں عوام جو ہے جو ان کے جاننے والے ہیں ماننے والے ہیں اگر وہ اعتماد نہیں کر رہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فل کورٹ بنچ بنانے میں کوئی ایسی دشواری نہیں ہونی چاہیے بلکہ وہ بنا دینا چاہیے تا کہ اس کا متفقہ فیصلہ پاکستان کے بائیس تیس کروڑ عوام جو ہے وہ قبول کریں اور پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اس کو قبول کر سکیں انصاف کا تقاضی بھی یہی ہے کہ تمام پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد حاصل ہونا چاہیے انصاف کے اس طرازو پر تا کہ یقین ہو جائے اس چیز کا کہ برابری کی بنیاد کے اوپر انصاف کی بنیاد کے اوپر یہاں پر لوگوں کو سیاسی اور جمہوری انصاف مہیا کیا جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایم کیوں اس فیصلے کی حمایت ہمارے اکرابرین نے تفسیر کے ساتھ بادے کی آج سوہ سے دو تین بار پریس کانفرنس کی یقینا آج ملک کے تمام بڑی پارٹیاں پی ڈی ایم پاکستان پی پرس پارٹی اکمرہ اتحاد ایک پیچ پہ ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ آزاد عدلیہ کی خاطر قانون کی بالدستی کے خاطر انصاف کی سربلندی کے خاطر فل کوٹ تشکیل دی جائے اس میں